سو اس ٹاپک کے اندر ہم جو جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس ہاؤس پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں جس کے سیکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ وینڈوز استعمال کی ہیں ڈورز استعمال کی ہیں اس کی شیڈولنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جس ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ڈی ون ڈی ٹو ڈی تھری جو ہم نے دروازے استعمال کی ہیں ان کا سائز کیا ہے جس طرح ہائیڈ تو نورمی فکس ہوتی ہے ڈور کی ہم بات کر لیں تو سیون فیٹ ہم کہتے ہیں جس طرح ہم نے بناتے وقت دیکھا تھا کہ کوئی بڑے کمریں ہوں تو ہم ایکس ایکس سے زیادہ نورملی ایریا چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس وینڈوز ہیں وینڈوز کی ہم بات کر لیں گے اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اس میں مٹیریل کون کون سا استعمال ہوا ہوا ہے وینڈوز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ مائٹ بھی میڈ اف واب امپورٹن مٹیریل ہو سکتا ہے ان کا کوئی آئرن کسے تو ملٹیپل اس طرح سے ہمارے ساتھ ہیں دوسرا اسی کے ساتھ ہم ایریا کی شیڈولنگ بھی کریں گے ہم نے بات کی تھی کورڈ اور انکورڈ ایریا کی تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمارا جو یہ ہاؤس پلان ہے جس کا گراؤنڈ فلور ہے اور فرسٹ فلور ہے اس کا ٹوٹل ایریا کتنا تھا اور اس کے بعد اس میں کورڈ ایریا کتنا ہے کورڈ ایریا یعنید وہی ایریا جس کی ہمارے پاس چھت موجود ہے اور اس کا انکورڈ ایریا کتنا ہے یہ ہم ایک شیڈولنگ کر لیں گے بڑا ایک مختصر سا ہمارا یہ ٹاپک ہوگا بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف تاکہ ہم یہ شیڈولنگ مکمل کر سکیں یہ ہمارے پاس جو ہے گراؤنڈ فلور پلان ہم شیڈولنگ کی طرف بڑھتے ہیں کہ شیڈولنگ کا نورمیم کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ٹیکسٹ کو یہاں سے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے یہاں رکھ لیتے ہیں اور اسی کے اندر ہم ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں ہمیں بتانا یہ ہوگا کہ یہ دور ون ہے اس کے مختلف ہمارے پاس سیمبلز ہیں سو ہم یہاں پہ جو ہے وہ کیپس لاک آن کر کے دی ون کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دور ون ہے اب اس کے جو ہے ہم یہاں سے اس کو موو کر کے اور یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اب ہم چاہیں تو اس کے اوپر سرکل بھی بنا سکتے ہیں بہر حال یہ دیپینڈز ملٹیپل ویز ہیں بتانے کہ یہ دور ون ہے نورملی اس کے اوپر ایک سرکل بھی جو ہے اگر ہم ایک چھوٹا سا لگا لیں تو ذرا اور ہمارے پاس مثال لیکن اگر ہم بنانا چاہیں اور ان دونوں کو اگر ہم موو کر کے نیچے رکھنا چاہیں سو یہ ہمارا دور ون ہے اب اسی کو جو ہے ہم فردر اس کا سائز یہ 10 ہے تو ہم اس کو 8 پہ کر لیتے ہیں اور اس سرکل کو بھی تھوڑا سا اگر ہم مزید سمال سائز کی طرف لے کے جانا چاہیں اب ہم اسی کو جو ہے ایک کاپی پیسٹ کرتے جاتے ہیں سی او کاپی پیسٹ کرتے جاتے ہیں سو اب ہم جہاں جہاں ہمارے فردر ڈورز ہیں ہم وہاں وہاں اس کو جو ہے اگر ہم بتاتے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو نام دیتے جائیں گے یہ ہمارے پاس ہمارا جو ہے وہ مین گیٹ بھی تھا اس کو بھی اگر ہم بتانا چاہیں اور پھر ہم یہاں اور یہاں اب ہم نے جسٹ نمبرنگ چینج کرنی ہے اگر ہم اس کو ڈی ون دے رہے ہیں سو ہم اس کو جو ہے وہ ڈی ٹو دے دیتے ہیں نام اگر یہ ہمارا ٹو تھا تو یہ ہمارا ڈی ٹری ہو جائے گا کہ یہ تیسرا دروازہ ہے یہ جسٹ ہم اس کو نام اس جیسے دے رہے ہیں کیونکہ آگے ہم نے اس کی شیڈولنگ میں ہمارے لیے آسانی ہو گئی ادھر بتاتے ہوئے کہ ڈی ون کے اندر ہم نے کون سا مٹیریل استعمال کیا ہے یا اس کا سائز کیا ہے یا اس طرح جو ہے آپ جب بھی کبھی شیڈولنگ کریں گے تو دروازوں کو آپ لیبل کر دیں گے سیم ڈی کیس ویڈ ونڈوز ایون تو اب ان دونوں کو جس طرح ہم نے سی او کیا تھا ایک سی اوپی اور کوئی بھی پوائنٹ پکڑ کے ہم ونڈوز کے اوپر بھی یہ ساتھ ساتھ رکھ لیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ والی ونڈو ہے اس کو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اس ونڈو ہے اس ون اور اس ون سو اب ہم all we need to do is ہم quickly جو ہے ان کو نام چینج کر دیتے ہیں یہ ہماری w1 ہو جائے گی کیونکہ window 1 ہے اور پھر ہم آگے جو ہے یہ w2 ہو گئی اس طرح کر کے ہم quickly جو ہے ان کے نام چینج کر دیں گے ہم اس کے بعد اب table کے اندر all we need to do is ہم نے quickly جو ہے اس کا simple بتا دینا ہے کہ یہ window 1 اور اس کا میں ایک دو آپ کو schedule کر کے دے دوں گا اب باقی ہم بنے بنائے آپ کو دکھا بھی دیں گے so window 4 ہے ہمارے پاس for example یہ window 3 تھی 4 تھی اور یہ window ہمارے پاس اگر 5 ہے so we can have this one so اس کے بعد اب ہمارے پاس doors اور windows کی جو ہے وہ نام آ چکے ہیں 1 2 3 ہم نے simply table جو ہے table کے اندر اس کو insert کرنا ہے so t a b table کی command ہم یہاں سے بھی یا draw سے pick کر سکتے ہیں اب ہم نے number of rows and columns جو ہیں وہ decide کرنے ہیں so فیلال ہم 4 columns اور روز کچھ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بعد میں plus minus ہمیں پتا ہے ہم کر سکتے ہیں so کہیں پہ بھی اب اس table کو فیلال ہم insert کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں okay اور اس کا further size جو ہے وہ scale سے ہم بڑھا لیتے ہیں suppose یہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چار columns ہیں اور یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے title ہمیشہ لکھنا ہوتا ہے so for example title ہم لکھ دیتے ہیں schedule sh اور یہ ہمیشہ آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے h e d u l e schedule of اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں doors slash windows اب ہم نے کیا کا بھی کرنا ہے یہ ہمارے پاس title آ گیا اب ہم یہاں پہ ایسے جو ہیں وہ个 یہ جو ہمارے پاس دور ہے یا ونڈو ہے اس کے بعد آ جائے گا اس کا سائز جس طرح دور کی ہائٹ آپ کو پتہ ہے اور اس کے بعد سیل لیول کے یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے جس طرح دور زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو ہے ہمارا یہ سیل لیول ہمارا ہو گیا اور اس کے بعد ریمارکس ریمارکس میں ہم مٹیریل بتا دیں گے فر اکزامپل کے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے سو یہ ہمارے پاس چار کولم ہو جائیں گے اب ہم یہاں پہ اگر دور سے سٹارٹ کر لیں تو ہم لکھ لیتے ہیں دی ون اور اسی کو جو ہے ہم کنٹرول سی کر کے اور یہاں پہ جو ہے وہ کنٹرول وی کر دیتے ہیں یہ کوئکلی ہم پیسٹ کرتے جاتے ہیں اور جتنے ہمارے دروازے تھے یہ دی ون اور نیچے والا دی ٹو اور دن دی ٹری تو یہ ہم نے بتا دیا کہ ہمارے دروازے ادھر ہم نے فکس کی ہیں اب فورا اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے اس کا سائز کوئکلی بتا دینا ہے کہ فرکزامپل ہمارا جو اگر دور ون میں جائیں تو کیونکہ ہمارا مین دور تھا تو یہ ہمارے پاس تھا یہ دکھنے کا سٹائل ہوتا ہے ہم نے لکھا فور فیٹ ڈیش ڈالنی ہے سیون پوائنٹ فائیو اگر انچز ہیں تو وہ لکھ دیا اور اگر وہی بائے جو ہم کراس کا سائن استعمال کرتے آ رہے ہیں سیون فیٹ دور کی ہائٹ ہوتی ہے ہمیشہ اور یہ ہمارے پاس سیون فیٹ اور زیرو انچز تو یہ ہمارے پاس اس کا فرسٹ دور کا سائز آ گیا سیل لیول جو دور کا ہے وہ ہمیشہ کیونکہ ہم نے دور کو گراؤنٹ سے سٹارڈ کرتے ہیں تو زیرو فیٹ اور زیرو انچز یہ سب دور کا ایک ہی رہے گا سیل لیول سائز چینج ہوتا رہے گا یہ کیونکہ وائ ایکسز ہے وائ ایکسز سب کا سیم رہے گا بٹ جو ایکس ایکسز ہے اگر ہم واپس آئیں اور میں اس کوکے کر کے واپس دیکھوں تو یہ اگر آپ نوڈ کریں تو ہمیشہ دور کی ہائٹ سب کی سیم رہے گی بٹ یہ جو ویٹھ ہے یہ چینج ہوتی رہے گی تو یہ آپ نے ایکزیکٹ میر کرنا ہے جس طرح ہم نے اس کا لکھا کہ اگر یہ فور فیٹ سیون پوائنٹ فائی انچز ہے تو باقیوں کا یہ ایکس ایکسز چینج ہوگا تو اپنے یہ سمپلی اب ہم آ جاتے ہیں یہ آپ خود لکھ لیں گے میں نیکس لیکچر میں آپ کو کمپلیٹ ایک ٹیبل دکھا دوں گا جس میں یہ منشن ہوگا اب یہاں پہ میں سمپل ایک ونڈو کا کر لیتا ہوں یہ ہم فرکزامپل ونڈو ون کی بات کر رہے ہیں اب ونڈو ون میں کیا ہوگا وہی سب سے پہلے ہمارے پاس سائز آئے گا اور یہاں پہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا سائز دے رہے ہیں فرکزامپل آپ نے ایکس ایکسز میں کتنی ہے اور اس کی وائ ایکسز اس کی ہائٹ کتنی ہے سے اگر ہماری ایکسز یہ فور فیٹ تھی فور فیٹ زیرو انچز اور ہماری ونڈوز اگین یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر ہم تین سے سٹارٹ کر کے نو تک لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا یہاں پہ ہے اس کا سل لیول اب ونڈوز کا جو سل لیول ہوتا ہے وہ تقریباً نارملی ثری فیٹ اور زیرو انچز ہوتا ہے باٹ اگین جس طرح ہم بات کر رہے تھے ویری بھی کرتا ہے اور ریمارکس میں فرکزامپل ہم کہہ رہے ہیں ونڈوز ہماری سٹیل کی ہیں اور فرکزامپل ہم کہہ رہے ہیں ڈور جو ہے دیٹس وڈن سو اس طرح کر کے ہم یہ شیڈولنگ کمپلیٹ کر لیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ٹائپ کیا سائز سل اور ریمارکس میں ہم اس کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس مٹیریل کا بنا ہو تو اس طرح ہماری شیڈولنگ ہو جائے گی اسی کو ہم یہاں پہ اگر کاپی پیسٹ یا ایک نیا بنا لیتے ہیں جس میں ہم شیڈول آف ایریاز کرتے ہیں کہ کورڈ اور انکورڈ ایریا ہمارے پاس کتنا ہے سو ہم جو ہے ایک نیا ٹیبل یہاں پہ انزرٹ کر لیتے ہیں اور جس کے فرکزامپل سے کیونکہ صرف ہم نے نام اور ایریا بتانا ہے تو دو کولم کر لیتے ہیں اور روز بھی ہم فور تو فائف اگر بڑھا کم بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سکیل سے تھوڑا سا سائز اس کا بڑھا لیں گے اور تاکہ ہمارے لیے اکارڈنگلی جو ہے یہ ہمارے پاس فرکزامپل آ گیا اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں شیڈول آف ایریاز اس سی ایچ ای ڈی 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 شیڈول آف ایریاز وہ تھا شیڈول آف دور انڈ وینڈوز اور یہ شیڈول آف ایریاز اب ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے یہاں پہ کہ ٹوٹل ایری آف دی پلوٹ کیا تھا ٹوٹل ایریہ ہمیشہ یہی کرنا ہے آپ نے آف پلوٹ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹوئنٹی فائب بائی فورٹی فائب کا پلوٹ تھا پانچ مر لے گا تھا اب اس کو ملٹی پلائے کریں یہ بن رہا ہے جی گیارہ سو پچیس جو ہے وہ اور زیرو زیرو کر کے ہم اس کو ایس ایف ٹی مینز سکوئر فیٹ یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہمارا ہمارے پاس ٹوٹل ایری آف پلوٹ ہمارے سامنے ہے اب ہم کوکلی جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کورڈ ایری آف پسٹ فور کورڈ ایری آف اور دین ٹوٹل کورڈ ایری آف نکال لیتے ہیں اور اگر کیونکہ ہمارے پاس گراؤنڈ اور فرسٹ ہی ہیں اگر مزید ہمارے پاس جب ہم ملٹا سٹوری پلازاز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے ٹین فیفٹین ٹوینٹی فلورز ہوتے ہیں سو ہم نے ساری ڈیٹیلنگ جو ہے یہاں پہ نوڈون کرنی ہے سو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اسی ٹیکسٹ کو تاکہ ہمیں جو ہے وہ فونٹ سائی در اس پہ پرابلم نہ ہو اس کو ہی ہم کاپی کر کے رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہم اس کا گراؤنڈ فلور گراؤنڈ فلور کورڈ ایری آف نکال لیتے ہیں اس کا اور اس کے نیچے فرسٹ فلور کا کورڈ ایری آف آجائے گا اس کو ہم یہاں ہی سے کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی اور یہ ہم یہاں پہ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہو گیا فرسٹ فلور کا کورڈ ایری آف اب ہم نے گراؤنڈ اور فرسٹ کا کورڈ ایری آف لکھنا ہے ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں نمبر ون میتھڈ یہ ہے کہ ہم ون بائی ون ہمیں ٹوٹل ایری آف پتہ ہے یہ ہمارے پاس سکیئر فیٹ میں آلیڈی موجود ہے تو ہم ون بائی ون جو ہمارے دیفرنٹ ہم نے بیڈ روم ہے پرائنگ روم ہے لیونگ ایری آئے ان سب کا ایری آئے سام کریں اور ہمارے پاس کورڈ ایری آ جائے گا لیکن جو آسان میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم انکورڈ ایری آئے کیونکہ انکورڈ ایری آئے بہت تھوڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے جو ہم دیزائن کر رہے ہیں اس میں یا تو ہم نے فرنٹ میں کچھ چھوڑا ہوا ہے یا ہم نے اس کی ریئر سائیڈ بیک سائیڈ پر چھوڑا ہوا ہے تو اگر ہم فرسٹ فلور کا انکورڈ ایری آئے فائنڈ آؤٹ کر لیں تو ہمارے لئے بہت ہی آسان ہوگا انکورڈ ایری آئے کو اگر ہم اس ٹوٹل میں سے مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس ایزلی جو ہے وہ کورڈ ایری آ جائے گا اسی طرح فرسٹ فلور کا بھی ہم نوٹ کر لیں گے اینڈ دین ٹوٹل کورڈ ایری آئے ہمارے پاس آ جائے گا سو ہمارے لئے آسان ہے یہ ہمارے پاس ایک جو ہمارا پلان ہے جس پہ ہم ورک کر رہے ہیں سو اگر ہم اس پہ آئیں آپ نوٹ کریں تو یہ سارا کا اس کا ٹوٹل ایریا کورڈ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک یہ والا پورشن ہے اور ایک اس کی بیک سائیڈ پہ ہے میں کوکلی آپ کو یہاں میتھڈ ایک بتا دیتا ہوں کہ اس کو کور کرتے کیسے ہیں ایزا ہوم اسائیمنٹ آپ جو باقی ایریاز ہیں وہ خود فائنڈ اوٹ کریں گے سو میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں ایک ریکٹینگل اب آپ نے کیا کرنا ہے انر سائیڈ یہ فرکزامپل یہاں سے لے کر اور یہ کیونکہ فائی فیٹ ہم نے اوپن چھوڑا ہوئے آلدھو یہاں پہ ہم نے کار پورچ علاؤ کیا ہوئے کار کھڑی ہو سکتی ہے لیکن اس کی جو کورڈ ایریہ ہے جو کنسٹرکشن ہے وہ صرف آپ یہاں تک کر سکتے ہیں یا لیڈی بھی ہم کور کر چکے ہیں کنسٹرکشن آپ بیک میں لے کر نہیں آسکتے سو آر ای سی ہم ایک ریکٹینگل لگا لیتے ہیں یہاں سے لے کر اور یہ والا پوائنٹ ہے اب ہم نے ہمارے پاس ریکٹینگل ایک ریکٹینگل یہاں لگی ہے اور ایک ہم لگا لیں گے اس کی بیک سائیڈ کے اوپر اس ون یہ ریکٹینگل سو اب ہم فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں اس کی رہا کتنا ہے یہ ہم نے آلیڈی میتھڈ دیکھے ہیں سو ہمارے پاس ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں ہم لسٹ سے دیکھ لیتے ہیں یا میریہ کی کمانڈ لگا لیں سو یہ ہمارے پاس اس کمینڈر کرتے ہیں سو یہ جو ہے ہمارے پاس 108.687 یہ فرنٹ سے انکورڈ ہے اور اسی طرح ہم بیک میں جائیں تو کیونکہ ہم ٹائم سیو کر رہے ہیں آپ بیک سے خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں سمپلی جو ہے وہ ایک ریکٹینگل درا کریں اس کو آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں اور ایک ریکٹینگل ہم یہاں پہ ریئر سپیس میں جا کے لگا لیتے ہیں جس کو ہم ریئر ری سی کمانڈ ہمیں پتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل اور آگئی اس کا بھی سیم وے میں ہم جو ہے وہ لسٹ کی کمانڈ لگا لیں یا ایریا کی ڈیفرنٹ میتھرز جو ہم نے سیکھے ہیں سو ان کو دونوں کو جب ہم سم کریں گے سپوز جو بھی سم آ رہا ہے اس کا اس سم کو اگر ہم مائنس کر لیں 1125 میں سے تو ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کا کورڈ ایریا آ جائے گا سو ٹوٹل جب ہم یہ مائنس کرتے ہیں 1125 میں سے ان دونوں ریکٹینگلز کے ایریا کو جو ہم نے سٹارٹ میں انٹریس اور ہمارے ریئر سائٹ پہ ہے تو 945 سکیر فیٹ جو ہے ہمارے پاس ایریا بجتا ہے اس کو ہم یہاں پہ بھی پیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لسانی اور یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 945 تو یہاں پہ ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس 945 ہو گیا اور اس کو بھی فیل حال اگر ہم کیونکہ ہم سم کی کمانڈ آگے جا کے لگا لیتے ہیں پھر ہم یہ بعد میں لکھ بھی سکتے ہیں اور اسی طرح جب ہم فرسٹور میں آتے ہیں اس کی فیگر جو ہے 782 یہ ہمارے پاس دونوں فیگر آ چکی ہیں اب اگر ہم اس کو سم کی کمانڈ آلیڈی ہم آپریٹ کر چکے ہیں لگا بھی چکے ہیں وہ والی کمانڈ یہاں لگانا چاہیں تو سمپلی ہم یہاں پہ کلک کریں تو یہ ہمارے پاس سم کا فارمولا ہے ان دونوں کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ کورڈ ایریا آ رہا ہے سو یہ ہم نے سم کی جب کمانڈ لگائیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایریا ہم نے آلیڈی اس کمانڈ کو سیکھا ہوا ہے سو دیٹ کمز 1727 اور یہاں پہ جو ہے ہم اس ای سی کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر دیتے ہیں اور ٹوٹل کورڈ ایریا ہمارے پاس اور اب آپ لکھنا چاہیں تو یہ 945 کے ساتھ آپ سف تی لیکن فارمولا پھر آپ کو خود سیئے نوڈ کر لیں 1727 تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل کورڈ ایریا بھی ہمارے پاس 1727 اور اب ہمارے پاس لاسٹ لائن جو ہے کیونکہ یہ ایکسٹرا ہے اس رو کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس طرح جب ہم شیڈول آف ایریاز کو جب کمپلیٹ کریں گے اوپر ہم نے شیڈول آف ونڈوز بھی کمپلیٹ کیا ہے جتنی لارجر ڈرائنگز ہوتی جائیں گی یہ ٹیبل بڑھتا جائے گا لیکن جتنا بھی بڑا ایریا ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ہم انکورڈ کو ہمیشہ کلکولیٹ کریں اس کو ٹوٹل میں سے مائنس کریں تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس جو ہے وہ کورڈ ایریا آ جائے گی اس ٹاپک کے اندر ہم نے آج ڈورز ونڈوز اور ایریاز کی شیڈولنگ دیکھی ہے کہ کس طرح جو ہمارے ڈورز اور ونڈوز پلیس ہوئے ہوئے ہیں اگر ہم نے ان کو دیفنیلی ڈرائنگز میں بتانا ہوتا ہے کہ ڈی ون ڈی ٹو ڈی ٹری اور ان کا سائز ان کے سل لیول ان کے ریمارکز کیا ہیں اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا